سروے کو سمجھنے کے لیے تاریخی پاس منظور اور پرسپیکٹیف سمجھنا کرٹیکل ہے سکسٹی فائیو سے پہلے امریکہ پاکستان کے ایون پیپل تو پیپل ریلیشنز ور ٹرمنڈس ایکسلنٹ سکسٹی فائیو کی وار ہوئی انڈیا پاکستان کی پاکستان سیٹو سینٹو کا ممبر تھا باوجود اس کے فوراں پاکستان کی اوپر سینکشنز لگ گئیں اور آرمز بند ہو گئے 1989 میں جب ریشن ٹینکس آمود دریا سے واپس چلے گئے تو پھر امریکہ کو پاکستان نے دیکھا کہ وہ خطے سے اور پاکستان سے چھوڑ کے چلا گیا ہے سینکشنز لگ گئیں پاکستان پہ 1992 سے لے کے 1999 اور 2001 تک جس سے اقتصادی طور پہ ملیٹرلی پاکستان کو بہت شدت سے نقصان اٹھانا پڑا تو عوام میں ایک چیز پیدا ہوئی کہ جب اصل کرنچ وقت آتا ہے تو اس وقت پاکستان اکیلا ہوتا ہے اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ نہیں دیتا ایک طرف امریکہ مخالف جذبات ہیں لوگوں میں ایڈ کے بارے میں خیال ہے کہ ایڈ نہیں آتا یا نہ کافی ہے دوسری طرف اگر آپ بہت سے لوگوں سے بات کریں اور ان کو یہ اپرچنیٹی دیں کہ کل وہ امریکہ آ سکتے ہیں پڑھنے کے لیے یا جاب کرنے کے لیے تو کم لوگ ہوں گے جذبات سے انکار کریں گے کیا وجہ ہے یہ تضاق کیوں نظر آتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی امریکہ کے دشمن ہیں میں ان کو یہی آرگومنٹ دیتا ہوں کہ پاکستانی قوم یا انڈیویجول بلکل امریکی قوم یا امریکی ملک کی بھی دشمن نہیں ہیں نہ ان کے خلاف ہیں وہ پالیسیز امریکن پالیسیز سے فورن پالیسی خاص طور پر اس سے اختلاف کرتے ہیں سروے میں ہم نے دیکھا بعض لوگوں کے نزدیک تو ایڈ آتا ہی نہیں سرے سے جب ایک طرف امریکہ واقعی پاکستان کو ایڈ دے رہا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اب بھی امریکہ مخالف جذبات اتنے کومن دیکھے جاتے ہیں ایڈ کے حوالے سے ہم نے ابھی ایک سٹیڈی کی واشنگٹن میں جو میں نے لیڈ کی اس میں پاکستان کو جو یو ایس اسسٹنس ملی نائنٹین فیفٹی سے ٹو تھاؤزن ٹین تک وہ ٹوٹل ملی فورٹی سیون بلین ڈالر which is not a small sum یعنی تقریباً ایک بلین ڈالر پر یر کے حساب سے اس میں سے پندرہ اشاریہ پانچ بلین ڈالر ملیٹری ایڈ تھی اور اکتیس اشاریہ پانچ بلین ڈالر ایکنومک یا اقتصادی اسسٹنس تھی اس ایڈ میں سے سکسٹی فائیف پرسنٹ جو پیسہ تھا وہ واپس امریکہ through procurement اور consultancy services واپس آیا ہے اور یہ سیکرٹری ہیلری کلنٹن نے بھی اس بات کی کئی اپنی سپیچز میں تصدیق کی ہے کہ ہم یہ consultancy کا رول اور یہ اس طرح کی ایڈ جو جا کے واپس آ جاتی ہے اس کو ختم کر دیں گے ہماری study کے مطابق جو USS aid کا 1950 سے لے کے 2010 تک assistance کا مقصد تھا وہ فیل ہو گیا یعنی کہ پاکستان کی economy کو stabilize کرنا اور ایک sustainable growth track پہ ڈالنا اور poverty کو ختم کرنا دونوں چیزیں نہیں ہوئیں اس کی وجہ یہی تھی کہ American assistance کی project driven ہوتی ہے top down ہوتی ہے اس سے وہاں پہ کوئی changes نہیں آ سکتی پاکستانی site پہ بھی بہت قصور ہے اور پاکستانی site پہ بھی وہاں پہ اس aid کو صحیح استعمال نہیں کیا جاتا corruption ہے وہاں پہ بہت زیادہ continuity of policies نہیں ہیں priorities غلط ہیں سروے کے مطابق پاکستانی اس بات سے بہت پریشان نہیں ہیں اگر طالبان افغانستان میں دوبارہ پاور میں آ جاتے ہیں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ خود اب اس بات کی اجازت دینے پہ راضی ہے کہ طالبان کو peace making process کا حصہ بنایا جائے افغان president بھی کوشش کر رہے ہیں اس معاملے میں تو پھر اگر پاکستانی اس بارے میں بہت پریشان نہیں ہیں تو کیا یہ رویہ حیران کن سمجھا جانا چاہیے پریشان کن سمجھا جانا چاہیے نہیں حیران کن تو یہاں پہ یہاں کے think tanks کا رویہ ہے آج اگر افغانستان سے foreign troops اور forces withdraw ہو جائیں تو طالبان پانچ سیٹے بھی نہیں جیت سکتے لیکن جب وہ ہوں گے وہاں پہ تو پھر لوگوں کی سمپتی طالبان کے ساتھ ہوتی ہے پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں peace آئے افغانستان میں aman آئے افغانستان ترقی کرے اور افغانستان میں جو حکومت ہو وہ پاکستان کے ساتھ دوستانہ اور اچھی ہو